علم کے گہوارے کالجوں کے شہر اور پھولوں سے مہتی سڑکوں والے شہر کو بھی شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے دس ماہ تک میٹرو بس سسٹم کی تعمیر کی وجہ سے شہریوں کو دھول مٹی کے ساتھ ساتھ بدترین ٹریفک جام کا سامنا رہا دس فروری کو خدا خدا کر کے میٹرو بس کا افتتاح ہوا تو اہلیان لہور کو ٹریفک جام کی عذاب سے کسی ارد تک نجات مل گئی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ زندہ دلانے لاہور کی ازمائیس کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے سانیہ کوئٹا کے خلاف صبائی دارالحکومت میں مختلف مقامات پر دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ تین روز سے جاری ہے جس کے باعث شہر میں ٹریفک جام ممول بن گیا ہے شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں کرنے پر مجبور ہیں جبکہ کئی مقامات پر ایمبولنسز بھی سائرن بجاتی نظر آتی ہیں لیکن انہیں بھی کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں دوسری جانب مظاہرین نے میٹرو بس کو بھی پیر کے روز سے بند کر رکھا ہے جس کے باعث حوام اس سستی سفری سہولت سے بھی محروم ہو کر رہ گئے ہیں سڑکوں پر گھنٹوں اور ٹریفک میں پنسے رہنے والے شہری کبھی ٹریفک پلیس کو کوستے ہیں تو کبھی انتظامیاں کو مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ملکان روڈ، موٹروے چوب، اندرون شہر، مال روڈ، جیل روڈ، رائیون روڈ، جیٹی روڈ، کنار روڈ سمیت متدد شہراؤں پر سارا دن گاریوں کی میلوں لمبی کتاروں کے باعث شہریوں کے معمولات زندگی تباہ ہو کر رہ گئے ہیں بارڈنز کا کہنا ہے کہ اتجاج کے لیے اگر ایک ہی مقام کا انتخاب کر لیا جائے تو شہری ٹریفک جام کے مسئلے سے باعث سکتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سانحہ کوئیٹا کے خلاف احتجاج ضرور کیا جائے مگر سڑکیں بلا کر کے شہریوں کو مزید پریشانیوں کو اشکار نہ کیا جائے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ اسد سائی سٹی فورٹی ٹو